اللہ لولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم قاوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزیز ذکرہ للشرف الزاکرین و شکرہ فوز للشاکرین و تعتہو نجاتا للمتیعین السلاة والسلام اللہ رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارکہ و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کل کوسر سلوات پر دے بر محمد و آل محمد پر سلوات اتنی بلند بھیجیں کہ جتنی بلند بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں بارگاہ مولا میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اور اپنی حاضری کے لیے بلند ترین سلوات پڑھیں بر محمد حضرت امام زمانہ کے ظہور اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلوات پڑھیں بر محمد لائقِ صدح درام علومہ اکرام اور حاضرینِ فرشِ عزا درگاہِ علیہ حضرتِ ابو الفضیل عباس برگاہ کا یہ سالانہ اور تاریخی اجتماع جو اپنے آج تیسرے یا دن کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے مسلسل دو دن سے علماء خطبہ وائزین زاکرین آپ کی خدمتِ عالیہ میں آ رہے ہیں بہترین کلام بہترین بیان بہترین تقاریر بہترین عنوانات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی حاضرِ خدمت ہوں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نہ موقع ہے نہ محل ہے چونکہ مجھے جانا ہے ساڑھے آٹھ بجی کی مجھے فلائٹ ہے وہ پال جانا ہے لہذا چالیس سے پہتالیس منٹ کے اندر کچھ باتیں آپ کی خدمتِ عالیہ میں ارز کروں گا مجمع مختصر ہو مگر مکمل ہو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بات رائے گا نہیں ہونا چاہیے ویسے تو یہاں مجمع چاہے جتنا بھی ہو مگر چونکہ یہ پروگرام ہندوستان کے بہت بڑے چینر چتوڑا زداری کے اعتبار سے طرف سے نشر کیا جا رہا ہے لہذا لوگ دیکھنے والے دنیا کے مختلف کونوں میں دیکھ رہے ہیں یہ ایام یہ تاریخیں جو گزر رہی ہیں یہ مخصوص ہیں امام رضا سے یہ ایام جو ہیں یہ مخصوص ہیں امام رضا سے گیارہ تاریخ اس مہینے کی امام کی ولادت ہے اور تئیس تاریخ یعنی پرسو یعنی کل شب جو ہے وہ امام کی شہادت سے منصوب ہے تو چونکہ یہ مکمل مہینہ ہم نے امام رضا کے حوالے کیا ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کس مجلس کو ہم اور ہم مل کے اپنے آٹھویں امام امام رضا کی بارگاہ میں پیش کریں اور برحال یقین جانئے کہ امام آٹھویں امام امام زامن ہے تو آپ ان کے حسار میں ہیں ان کے فیض سے آپ انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے بس کوشش یہ کیجئے گا کہ جب میری بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا آئے سلاوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پارا تو ان باتوں کا خیال لکھئے گا بہت جلدی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جس آئے کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے میرے اطراف میں درجنوں کی تعداد مولومہ بیٹھیں اللہ انہیں سلامت رکھے جتنے سننے والے یہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں باہر ہیں جہاں بھی ہیں کوئی بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے کہ جو اس آئے کریمہ کا حافظ نہ ہو بلکہ سورہ کا قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جسے سورہ کوسر کہا جاتا ہے دیکھئے آیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے نہیں پہنچے آپ آیت کے اعتبار سے چھوٹا ہے فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے آیت میں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ چھوٹا ہے اس میں کم آیات ہیں مگر اگر آپ باب فضیلت میں جائیں گے تو سورہ کوسر کا دوسرا نام سورہ فاطمہ ہے اور جو چیز فاطمہ سے منصوب ہو جاتی ہے وہ چھوٹی نہیں رہتی اللہ اسے کمال دے دیتا ہے اسے شرب دے دیتا ہے اسے عظمتیں عطا کرتا ہے تو یہ سورہ جسے سورہ کوسر کہا جاتا ہے سب سے چھوٹا سورہ ہے اس سورے کے بارے میں دنیا شیعت کے اس وقت موجودہ دور میں بہت بڑے تاریخ دا عالم فقی بلکہ کہہ دیا جائے اس زمانے میں ایران کے نیشنل چینل پر جو در سے تفسیر دے رہے ہیں حضرت آیت اللہ محسن قراتی وہ کہتے ہیں اس جھوٹے سے سورے میں پروردگار عالم نے اپنے نبی محمد سے دو وعدے کیے اور محمد سے دو وعدے لیے سنتے رہیے گا دو وعدے کیے اور دو وعدے لیے میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ آنے والے ہیں آ جائیں پھر مہیلس میں ہی جائے گی جہاں تک جانا ہے دو وعدے اللہ نے نبی سے کیے اور دو وعدے اللہ نے نبی سے لیے پہلا وعدہ کیا کیا کوسر ہم عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے محمد سے کوسر ہم عطا کریں گے دوسرا وعدہ تیرے دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے تیرے دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے تو یہ دو وعدے اللہ کے کس سے کس سے نبی سے کوسر ہم عطا کریں گے تیرے دشمن کو دو بے اولاد ہم رکھیں گے اب دو وعدے اللہ نے نبی سے لیے وہ کیا کیا نماز تم پڑھو گے قربانی تم دو گے آپ نے غور ہی نہیں کیا اگر اللہ چاہتا تو بغیر نماز کے بھی کوسر عطا کر دیتا مگر اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جب محمد کو نماز کے بغیر کوسر نہیں ملی تمہیں بغیر نماز کے نعمت کیا ملے گی سلوات پڑھیں نا بر محمد والے محمد پڑھیں اور جلدی جلدی اللہ نے کیا کہا تو اثر ہم عطا کریں گے اور دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے مگر محمد نمازیں تمہیں پڑھنا ہوگی قربانی تمہیں دینا ہوگی اچھا دونوں پارٹیاں ایسی ہیں جو اپنا وعدہ خلافی نہیں کر سکتی اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتے نہ اللہ نہ رسول اللہ تو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کے نہیں بولیے ارے بھئے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کے نہیں میرے اکیلی کی آواز مہا تک جاری آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی بھئے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کے نہیں تو شرما کے کیوں بول رہا ہو کیا شکو صاحب کیا ہاں کیا اب کون بتائے گا وعدہ پورا ہوا کی نہیں چھتے امام بیٹھے ہوں میں ایک شخص امام کی خدمت میں آگیا اس نے کہا حضور السلام جواب السلام ملا سورہ کاؤسر لے کے آیا تھا کہنے لگے یہ کیا ہے امام نے مسکر آکے کہا یہ میری دادی والا سورہ ہے آہا میں نے غور ہی نہیں کیا یہ میری دادی والا سورہ ہے کہا اچھا اس میں اللہ نے آپ سے دو وعدے کی ہیں آپ کی دادی سے آپ کے نانا سے دو وعدے کی ہیں کہاں دو وعدے کی ہیں کہاں پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ کوسر عطا کرے گا وہ بیچارہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوسر کوئی نہر ہوگی کوئی رجبایا کوئی ندھی کوئی طالب اس نے کہا مولا پہلا وعدہ ہے کوسر ہم عطا کریں گے ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ نبی کو کوئی نہر دی گئی ہو کوئی دھریہ دیا گیا ہو کوئی رجبایا دیا گیا ہو تو امام نے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا کوسر سے مراد کوئی نہر نہیں ہے ہم ہیں حسن سے لے کر مہدی تک سب کوسر ہیں حسن سے لے کر مہدی تک سب کوسر ہیں مطلب کیا مولا کائنات کے بعد تمہارا ہر امام کوسر ہے حسن کوسر حسین کوسر زین العابدین کوسر محمد باقر کوسر جعفر صادق سب کوسر ہیں اس نے کہا ہاں مولا یہ وعدہ تو پورا ہو گیا کہاں پھر اللہ نے آپ کے نانا سے دوسرا وعدہ یہ کیا کہ ان کا دشمن بے اولاد رہے گا امام نے کہا صحیح کیا یہی وعدہ ہے کہ اللہ نانا کو کوسر عطا کرے گا دشمن کو بے اولاد رکھے گا اس نے کہا آپ کے نانا کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان نہیں پہنچے آپ سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان کہاں تھا تو کہنے لگے اس کا بھی بیٹا تھا ماویہ پھر اس کا بیٹا ہوا یزید پھر اس کا بیٹا ہوا ماویہ تو پھر وعدہ کہاں پورا ہوا نہیں پہنچے آپ پھر سن لیجئے کوسر نے کیا کہا کہ ہم دشمن کو بے اولاد رکھیں گے نبی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے ابو سفیان اس کا بیٹا ماویہ اس کا بیٹا یزید اس کا بیٹا پھر ماویہ مولا یہ وعدہ کہاں پورا ہوا آپ کے دادہ علی ان کا دشمن وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ آپ کے دادہ حسن ان کا دشمن وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ یہاں تک امام تک آ گیا مولا آپ کا دشمن وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ اس کا بیٹا وہ مولا وعدہ کہاں پورا ہوا انہیں تو پہ اولاد رہنا چاہئے تھا امام نے مسکرہ گیا اللہ نے وعدہ بھی پورا کیا اور پتہ بھی نہیں دیا کہ کیا کہ یاد رکھ یہ ہوتے کسی اور کہیں کہلاتے کسی اور کہیں رضا بھائی ہے یہ یہ ہوتے کسی اور یہ ہوتے کسی اور کہیں کہلاتے آپ نے جملے کا مزہ ہی نہیں لیا یہ ہوتے کسی اور کہیں کہلاتے کسی اور کہیں تو یاد رکھنا اگر کسی کے دل میں علی نہیں آ رہا ہے تو زبردستی بھیجنے کی ضرورتیں ہیں امہ سے پوچھو کر کے کہایے مزے پوچھو کہ کر کے کیا آئیے بکھر کے نہیں مل کے یاد رکھئے کہ ایک جملہ کہتا ہوں اکثر سالہ نہ مہلیسوں میں کہ جب ان پندالوں سے علی علی کی آوازیں بلند ہو کے آسمانوں پہ جاتی ہے نا تو سارے فرشتے دول کے جبرائیل کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں استاد نیچے کیا ہو رہا ہے جبرائیل جواب دیتے ہیں پریشان نہ ہو جو آج تک اوپر ہو رہا تھا آج نیچے ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے نیچے ہو رہا ہے ہیڈری ہیڈری ترود باوازے بلند سلوان یہ ہوتے کسی اور کے کہلاتے کسی اور کے اب آج کی جو مہلیس ہے وہ ہم نے کس کے حوالے کی ہے زہر زور سے بولو نہیں زور سے بولو میں ممبر پہنچا سنتا ہوں میں پہلی مہلیس نہیں پڑھنا ہوں میرا کام یہ کس کے حوالے کی ہے امام رضا امام رضا دیکھیں جتنے بھی کوسر کے نمونے ہیں نا جتنے بھی کوسر کے پیکر ہیں جتنے بھی کوسر ہیں وہ یا عراق میں ملیں گے یا سعودیہ میں ملیں گے وہی تو ہیں تمہارے امام کہاں ہیں کہاں ہیں سارے یا عراق یا سعودیہ مولا کائنات نجف امام حسن جنت البقی مولا حسین کربلا مولا سجاد مدینہ مولا باقر مدینہ کازمین سامرہ تو سب تو دنیا عرم میں تھے ایک امام ہے ارے ذرا جاگو میں تاریخ پڑھ رہا ہوں ایک امام ہے جو مشہد میں ہے مشہد میں کبھی تم نے سوچا سارے وہاں یہ یہاں پیدا یہ بھی وہاں ہوئے تو یہاں کیسے آگئے تو یاد رکھو یہ خود نہیں آئے انہیں بولایا گیا ہے یہ خود نہیں آئے انہیں بولایا گیا ہے اور کسی اپنے نے نہیں بولایا قاتل نے بولایا دشمن نے بولایا اور امام جانتے تھے کہ مجھے بولا کے قتل کر دے گا مگر امام پھر بھی آئے تم نے غور نہیں کیا کیوں آئے اس لیے کہ یہ فرار کا بیٹا نہیں آئے یہ فرار کا بیٹا نہیں ہے یہ حیدر ہے کرار کا بیٹا ہے امام کے قاتل کا نام امام کے دشمن کا نام ہے مامون جب مامون کو حکومت ملی اختیدار ملا تو اس نے سب سے پہلے اپنے وزیر اپنے مشہیر فضل بن ربی کو بولایا اور بولا کے کہنے لگا ہے کہ سنو حکومت تو مل گئی ہے اب یہ بچے گی کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحلے دو ہیں حکومت پانا اور ہے آئے 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 زندہ باد حسینیو زندہ باد حکومت کا پانا اور ہے حکومت کا بچانا اور اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بچانا چاہتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو ختم کر دیجئے اس نے کہا اچھا کہا دشمن کیسے ختم ہوں گے پہلے تو یہ پتا چلے کہ دشمن ہے کون تو اس نے کہا حضور آپ کے زیادہ دشمن نہیں ہیں آپ کے تین دشمن ہیں آپ کے کتنے دشمن ہیں تین اس نے کہا بھئی ان تین کا بھی نہیں مجھے پتا بتاؤ تاکہ میں سمجھوں اس نے کہا دیکھیں آپ کا پہلا دشمن ہے آپ کا بھائی آپ کا سگا بھائی امین اسے مار دیجئے اس نے کہا مار دوں گا آپ نے کہا اور نہیں کیا جو بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دے اسے حکومت کہا جاتا ہے جو بھائی کو بھائی کے خون کا پیاسا بنا دے ایک بچے کے باپ بہت بڑے نیتا تھے کوئی ایک دن کہنا لگا پاپا مجھے بھی بتاؤ نیتا کیسے بنتے ہیں ارے اس نے کہا رہنے دیں بیٹے کہ اچھا کہا نہیں بتاؤ مجھے نیتا ایک دن چھت پہ لے گیا اور لے جا کے کھڑا کر دیا کہا بیٹا کود جا کود اس نے کہا میں تو نہیں کود دوں گا کود اس نے کہا میرے باپ ہیں یا دشمن ہیں اس نے کہا بس یہی تو سیاست ہے جس میں باپ بیٹے کا نہیں بیٹا باپ کا نہیں یہی ہے تو اس نے کہا سب سے پہلے دشمن کا نام ہے امین اسے قتل کر دوں گا دوسرا دشمن کہ اس کا وزیر اس کا مشیر اس کا ایڈوائزر اسے قتل کر دوں اس نے کہا اسے بھی قتل کر دوں گا کام ہو گیا دونوں دشمن گھر میں بھائی بھی اور مشیر بھی دونوں قتل کر دوں گا تیسرا دشمن کون ہے اس نے کہا تیسرے کے نام ہے علی بن موسو رضا تیسرے کے نام ہے علیہ رضا بہت دیر تک سوچتا رہا کہنے لگا اس نام کا تو آدمی شہر میں نہیں ہے اس نے کہا اس شہر میں نہیں وہ تو مدینے میں رہتے ہیں اس نے کہا تویرا دماغ خراب ہو گیا وہ مدینے میں رہ رہا ہے میں یہاں رہ رہا ہوں مشہد میں وہ وہاں میں یہاں ہزاروں میل کا معاولہ اجھے مجھ سے مجھ سے کہہ لینا ان کی میری کیا دشمنی ہے اس نے کہا دشمنی ہے کہ جس تخت پہ آپ بیٹھیں یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے آئے 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 کہ آپ کے باپ کا نہیں آئے کبھر کون کے باپ کا ہے قبضہ کے آپ بیٹھے ہیں اس نے کہا پھر کہاں بس یہ تین ہیں اس نے کہا بھئی ان تینوں دونوں سے تو میں نمٹ لوں گا اس سے کیسے نمٹا جائے گا کیسے نمٹا جائے گا وہ سنتے رہیے انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تاریخ لے کے جائیں گے اس نے کہا کہ کیسے نمٹا جائے گا تو اس نے پہلے اس کو بلائیا اس نے کہا سن علیہ رضا میرا دشمن ہے کہا کہا میں تجھ سے تین سوال کروں گا ان تین سوالوں سے میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرے دشمن کا میار کیا ہے کس لیول کا ہے اس کا استینڈر کیا ہے کہا کیا پوچھو کہا کہ پہلا میرا سوال یہ کہ جو میرا دشمن ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو لفظ کہہ رہا ہوں وہ جو میرا دشمن ہے اس کا خاندان کیسا ہے سننے کو سلام ہے تمہارے وہ جو میرا دشمن ہے وہ خاندان میں کیسا ہے دیکھئے بات غلط آدمی نے کہی ہے مگر بات اچھی کہی ہے اس نے یہ پوچھ کے بتا دیا کہ جب بھی دشمن بنانا خاندانی بنانا خاندانی دشمن ہونا چاہیے اگر خاندانی دشمن نہیں ہے اس کا کوئی میار نہیں ہے خاندانی دشمن ہو اس نے کہا یہ بتا وہ جو میرا دشمن ہے خاندان کسا ہے وہ جو بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا تہلنے لگا اس نے کہا تو سوالی غلط ہو گیا اس نے کہا کیا کہا ایسا خاندان ہے کہ اس کے خاندان سے اونچا ہی خاندان نہیں ہے نہیں پہنچے اس کے خاندان سے اونچا کوئی خاندان نہیں نہیں سب کے خاندان نیچے اس کا خاندان اونچا تو وہ کھڑا ہو کہ کہنے لگا کیا اس کا خاندان محمد کے خاندان سے بھی اچھائے اس نے کہا تو سمجھا نہیں جو محمد کا خاندان ہے وہی رضا کا خاندان ہے سلامات پڑھیں نا محمد والے محمد پارم مجھے وہاں پلر کے پاس مولانا مناظر نظر آئے مرزا مناظر صاحب اگر ہو تو آگے آ جائیں پلر کے پیچھے سے رس ہونے آگے کیا کہا سلامات پڑھیں بر محمد والے آئیے کہا خاندان کیسا ہے اس سے اونچا خاندان ہی کسی کا نہیں ہے پہلا سوال اس نے کہا دوسرا سوال اس سے میں پتہ کروں گا کہ میرا دشمن کتنا مضبوط ہے اس نے کہا خاندان تو اس سے اونچا ہے نہیں کیونکہ اس کا خاندان محمد کا خاندان ہے دوسرا سوال کہا یہ بتاؤ اس کا علمی میار کیا ہے میرا دشمن کتنا بڑا علم ہے جوانوں ایک بات بتا رہا ہوں تمہیں میں یہ بات باندھ کے لے جانا ہے یہاں سے یہ جو تمہارے بزرگ جملہ کہتے ہیں نا بیکار نہیں کہتے اس پہ حقیقت مبنی ہے یہ کہتے ہیں کہ جاہل دوست سے پڑھا لکھا دشمن اچھا ہے تو جب بھی دوست بنانا پڑھا لکھا بنانا جاہل نہ بنانا جاہل کو بنو گے خود بھی ڈوبے گا تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا اس نے کہا یہ بتا خاندان تو سنگ چاہے نہیں تعلیم میار کیا ہے کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے سنیں گے جواب سنیں گے سینوں میں دل دل میں دھلکن دھلکن میں اگر علی بستا ہے لب سنیے گا کیا جواب دیا ہے اس نے کہا علم کی تو بات ہی نہ کر کہ کیا کہ آج تک دنیا میں کسی نے رضا کی زبان سے یہ سنائی نہیں کہ میں نہیں جانتا آج تک دنیا میں کسی نے سنائی نہیں کہ میں نہیں جانتا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کو رضا جانتے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پہلا سوال پہلا سوال یاد ہے آپ کو کیا ہے خاندان کیسا ہے دوسرا سوال علمی میار کیا ہے تیسرا سوال لے کے جائیے گا اس نے کہا تیسرا سوالی ہے دکتہ کیسا ہے شکل کیسی ہے چہرہ کیسا ہے آنکھیں کیسی ہیں برخصار کیسے ہیں بال کیسے ہیں اس نے کہا چہرے کی تو بات ہی نہ کرو کہ کیوں کہ چہرہ ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے چہرہ ایسا ہے اس نے کہا بھائی سنو ان سے تو بعد میں نمٹا جائے گا یہ جو یہاں والے ہیں پہلے سپاہی بھیجو اور بھیج کے رضا کو بھلواؤ سپاہی چلے گئے تھوڑی دور چلے تھے سپاہی نہ جانے بادشاہ کو کیا خیال ہے کہا انہیں واپس بولاؤ سپاہی واپس آگے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے تو جب سے رضا کے بارے میں سنایا آپ کا دماغ صحیح نہیں چلتا پہلے کہا رہے جاؤ پھر کہا رہے واپس آؤ اس نے کہا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں تم سے کہ تم جو جا رہے ہو لینے اسے بٹھا کے کس پہ لاؤگے تو انہوں نے کہا حضور ہم گھوڑے پہ جا رہے ہیں انہیں بھی گھوڑے پہ لائیں گے کہا خبردار تم گھوڑے پہ آنا رضا کو گھوڑے پہ نہ لانا کہا پھر کہا جب علیہ رضا کو لے کے چلو تو اونٹ پہ بٹھانا اور خالی اونٹ پہ نہ بٹھانا محمل میں بٹھانا اور پردے لگا دینا کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھنے پائے اس نے کہا بادشاہ کوئی مردوں کو پردے میں تھوڑی بٹھائے جاتا ہے کہ پردے میں لانا کہ کیوں کہ تُو نے نہیں سنا کہ اس کی ایک کمال فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے جو اسے ایک بار دیکھ لے گا وہ اسی کا ہو جائے گا اس نے کہا ہاں یہ تو بات سے یہ ہے اسی کا ہو گیا کوئی مشکل چلے گا اسی بھائی امام رضا کے پاس پہنچے جا کے کہا کہ والا ہم آپ کو لینے آئے کہ چلو اپنے خاندان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا یہ پہلی ہجرت نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے نانا نے ہجرت کی ہے مدینے سے مکہ سے مدینے کی طرف میرے دادا علی نے ہجرت کی ہے مدینے سے کوفے کی طرف میرے دادا حسن نے ہجرت کی ہے کوفے سے واپس مدینے کی طرف میرے دادا حسین نے ہجرت کی ہے مدینے سے کربلا کی طرف اب میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے سے مشہد کی طرف مگر یاد رکھو میری اور ان کی حجرت میں فرق ہے جس شہر میں میں جا رہا ہوں چند برس کے بعد اس ملک کو میرے نام سے جانا جائے گا اس ملک کو میرے نام سے جانا جائے گا اور نے کہا یہ ٹھیک ہے چلے گئے امام رضا اب روایت کہتی ہے کہ امام رضا چلے پردے میں بیٹھ کے پردے میں اچھا میں ایک جملہ کہہ دوں اجازت ہے اگر آپ تھکے نہیں ہیں مگر میں ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں امام کو پردے میں بٹھا کے لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ امامت پردے میں رہے تاکہ لوگوں تک فیض نہ پہنچ سکے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر امام پردے میں رہیں گے لوگوں کی ہدایت نہیں کر پائیں گے اللہ نے کہا لو یہ شوق بھی ہم پورا کر دیتے آخری کو پردے میں رکھیں گے بھی زمانے کی ہدایت بھی کرائیں گے سلام پڑے بر محمد و آل محمد پا ہم پردے میں بھی رکھیں گے اور ہدایت بھی کرائیں گے پریشان نہ ہو امام بیٹھ گئے اب جو روایت کے جملے روایت کہتی ہے کہ امام چلے جب بھی اونٹ رکھتا ہے امام اونٹ سے زمین پر تشریف لاتے نماز پڑھتے کھانا کھاتے واپس چلے جاتے کسی سے بات نہیں کرتے اترتے نماز پڑھتے کھانا کھاتے واپس بیٹھ جاتے یہی ہے عمل امام کا اترنا نماز پڑھنا کھانا کھانا واپس اونٹ پہ بیٹھ جانا اترنا نماز پڑھنا کھانا کھانا اور واپس اونٹ پہ بیٹھ جانا اب جو روایت کا جملہ ہے وہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں زور سے سکھلے جائے گا روایت لکھنے والا کہتا ہے امام رضا کے اسی عمل نے ان سارے سپاہیوں کو جو لینے گئے تھے مشت پہنچنے سے پہلے شیعہ کر دیا آئے 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 سلوات پڑھے نابر محمد وعال محمد اسے عمل نے شیعہ کر دیا چلے امام اب امام چل رہے ہیں جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ بتائیں گے مشت سے سو کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے نیشاپور یہ یاد رکھئے گا کل امام کی شب شہادت ہے کل کیا کل امام رضا کی شب شہادت ہے مولا کائنات کے فضائل تو تمہیں سبھی سنائیں گے میں چاہتا ہوں یہ سنیں تاکہ میری قوم کے بچے کو پتا چلے کہ ہمارا کوئی علی بھی کسی علی سے کم نہیں ہے اگر خیبر رضا کے زمانے میں ہوتا تو رضا اکھارتے ہیں ٹھیک ہے اب رکھے کافلہ چل رہا ہے نیشاپور پہنچا روایت کا جملے ہیں کہ جب امام کا قافلہ نیشاپور پہنچا سولہ ہزار لوگ جمع ہو گئے کتنے سولہ ہزار کم سمجھ رہے ہیں یہاں سولہ نہیں ہوں گے سولہ ہزار لوگ جمع ہو گئے سولہ ہزار کم جمع امام کا اونٹرار سولہ ہزار کم جمع جمع سولہ ہزار سولہ ہزار کی بتیس ہزار آنکھیں امام کو دیکھ رہی ہیں پردے میں امام اونٹ روکا گیا نیشاپور اونٹ روکا گیا اونٹ روکا امام اترے سولہ ہزار کھنے امام کو کسی کی پروا نہیں گئے نماز پڑھی کھانا کھایا واپس اونٹ پہ تشریف لے گئے بیٹھ گئے امام نے کہا اونٹ بڑھاؤ سپاہی نے اونٹ بڑھایا سولہ ہزار کا مجمع سامنے آ گیا جانے نہیں دیں گے اب جو لفظ کہہ رہا ہوں اس پہ لگنا چاہیے کہ ابباس کی بارگاہ میں رضا کا تذکرہ ہو رہا ہے سولہ ہزار کا مجمع جانے نہیں دیں گے کیوں نہیں جانے دوگے کہ نہیں امام نے کیا کیا اترے نماز پڑھی واپس چلے گئے کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا جانے نہیں دیں گے آخری آدمی تک جانے نہیں دیں گے سپاہیوں نے کہا کیوں نہیں جانے دیں گے کہ آج ہم دیکھنا یہ چاہتے کہ ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہمارے دور کا محمد بولتا کیسے وہ جو آئے تھے نا خالی نہیں آئے تھے کاغذ اور کلم لے کے آئے تھے بولیے مولا کیا بولتے ہیں امام نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹایا سولہ ہزار لکھنے والوں کو دیکھا آپ نے غور ہی نہیں کیا زمانے کی تبدیلی دیکھئے کچھ برس پہلے ایک محمد نے کاغذ کلم مانگا تھا تو نہیں دیا گیا آج بغیر مانگے سولہ ہزار لے کے آگئے سولہ ہزار بولیے امام نے پردہ ہٹایا شہرہ بہار نکالا نکال کے گا سنو کلمہ لا الہ الا اللہ قلائے جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا یہ کہہ کے پردہ کھیچا امام نے کہا اونٹ آگے بڑھاؤ اونٹ نے آگے بڑھنا شروع کیا لوگوں نے ایک دوسرے کوہنی مارنا شروع کی میں بج گیا تو بھی بج گیا وہ بھی بج گیا اب با بھی بج گئے چچا بھی بج گئے اس لیے جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا بج گیا بج گیا بج گیا بج گیا بج گیا بلتا ہوا اونٹ پھر رکا کھچا ہوا پردہ پھر ہٹا امام نے پھر چہرہ باہر نکالا اور نکال کے کہا سنو اس کے لیے ایک شب سر جھکا کے بیٹ گیا اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں جوانو پوری توجہ پوری توجہ خصوصی نادیلی کے حسار میں بان کے جملہ کہا سر جھکا کے بیٹ گیا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا سکھا تو چل گیا اس نے کہا تو مو بنا ہے کیوں بیٹھا ہے اس نے کہا نہیں مو بنا کے نہیں بیٹھا ہوں میں تو یہ سوچ رہا ہوں دنیا کتنی بدل گئی کہ ہوا کیا سکھے کی حکومت اس نے کہا میں نہیں سمجھا حکومت کا سکھا سکھے کی حکومت اس نے کہا سنیئے جب ہمارا سکہ تھا نا تو آدمی جاتا تھا دکان پہ پانچ کا سکہ پانچ کا مال پانچ کا سکہ پانچ کا مال دس کا سکہ دس کا مال بیس کا سکہ یہ تو رضا کا سکہ جب سے مارکیٹ میں آیا مزاجی بدل گیا کہ کیا کہ جب کوئی دکان پر سامان لینا جاتا ہے نا پہلے تو دکاندار پوچھتا ہے کس کے والا لائے آئے کس کا سکہ لائے آئے کہ کیا ملکہ کہ یہ بتا غلام کا سکہ لائے آئے یا امام کا سکہ لائے آئے کس کا سکہ لائے آئے کس کا سکہ لائے آئے غلام کا یا امام کا اگر وہ کہتا ہے حکومت والا تو کہتا ہے لا گلے میں ڈالتا ہے کہتا ہے مال تلوہ اور جا اور اگر وہ کہتا ہے امام والا تو کہتا ہے رک وضو کر کے آ رہا ہوں آئے آئے تمہارے سننے میں سلام ہے جاتا ہے وضو کر کے آتا ہے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے بھائی اب وہ سکہ دے دے سکہ لے کے گھر میں جاتا ہے بیوی کو کہتا ہے جہاں قرآن رکھا ہے نا یہ وہاں رکھنا اور یاد رکھ جب تک رضا کا گھر ہے سکہ گھر میں رہے گا اس گھر سے برکت جائے گی نہیں گھر میں نعوزت آئے گی نہیں یہ جو سکہ اس سکہ کو سمال کرتا ہے اس نے کہا اچھا کہا بس کہا پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے کہا بیوی کے پاس سکہ رکھوا کے آتا ہے دکان دروازے میں اور جو سکہ لے کے جاتا ہے اسے ہاں جوڑ کے کہتا ہے بھائی میری دکان میں کوئی سکہ کے برابر کا معاملہ نہیں ہے کوئی سامان اتنا بڑا نہیں ہے جو اس سکہ کے بدلے میں دے دوں کہا تو پھر کہا ہاں جوڑ کے کہتا ہے سکہ مجھے دے دے دکان حاضر ہے جو چاہے لے جا جو چاہے لے جا جو چاہے لے جا اس نے کہا اگر ایسا ہونے لگا تو ایک سکہ دکھ دے کے لوگ بازار لوٹ لیں گے اس نے کہا بادشاہ تجھے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں تو علی والوں کو پہچانا ہی نہیں تو علی والوں کو جانا ہی نہیں یہ لوٹنے کے آدھ ہی نہیں ہے لوٹانے کے آدھ لوٹنے کے آدھ سکہ چل گئے اس نے کہا کیا مل اپ اس نے کہا سن اگر یہ سکہ زیادہ دیر چلا حکومت کا بیڑا غرق سب برباد کوئی تجھے پوچھے گا نہیں آج سکہ چلا کے لئے تخت پہ آ جائیں گے اس نے کہا پھر کہا گا تنندر تا سکہ روک لے اب آپ سے بہتر تجربہ کسے ہے جو میرے سامنے بیٹھیں کہ سکہ چلانا کتنا مشکل ہے اور چلا کے سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ہر دفعہ آٹھ بجے اعلان نہیں ہوتا ہاں ہر دفعہ اعلان نہیں ہوتا سکہ چلانا چلا اس نے کہا سکہ روک لے اس نے کہا یاری سکہ کیسے رکھے گا تو بڑا مسئلی کو تو سکہ پہ کیا لکھا تھا رضا میں نالم ہوں وہ سکہ نہیں رکھے گا کیا کرنے کیا کرنے اس نے کہا میں بتا رہا ہوں ترقی کہا کیا کہا پوری حکومت میں اعلان کر دے بادشاہ نے کہا بس دس منٹ کی مہلی سے رہ گئے تقریم تمام کہا پوری حکومت میں اعلان کر دے جو بھی رضا کا ایک سکہ لائے گا حکومت کے دس دیں گے بھر تمہارے سننے پہ سلام ہے جو بھی رضا کا ایک لائے گا وہ حکومت کے دس لے کے جائے گا فضل منٹ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہنے لگے یعنی یہ بھی اعلان ہم ہی کریں کہا کیا کہ جس دن تو رضا کا ایک لے کے حکومت کے دس دے گا اس دن پوری دنیا سمجھ جائے گی امامت کا ایک حکومت کے دس منا برے امامت کا ایک حکومت کا ایک دس اور رضا کا ایک برابر ہے اس نے کہا ایسے سکہ نہیں آگا اس نے کہا یہ کہہ دو کہ پانچ کے سکے میں سو کا مال دیں گے لوگ ذر کے لالے چمہ آجائیں گے اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو اس کے دروازے کا نوکر ابو ذر ہے اس نے کہا تو بھائی کیسے منگائیں کہا تُو نے چلایا ہے تُو منگائے گا کیسے منگائیں سوچ ترہا اس نے کہا بس ایک طریقہ ہے کہا اعلان کر دو پوری حکومت میں پوری حکومت میں اعلان کر دو کہ تین دن کا ٹائم ہے اگر تین دن کے اندر سارے سکے حکومت کو واپس نہیں ہوئے تو تین دن کے بعد کسی کی دکان سے مکان سے تجوری سے گلے سے پاس سے اگر سکہ مل گیا ہے نا رضا والا پوچھتاچ نہیں ہوگی گردن مار دیں گے قتل لوگ قتل کے خوف میں واپس کریں گے اس نے کہا باٹھیں گے حضور جمع کاؤں گے اس نے کہا جمع کاؤں نہ آئے ہر چورائے پہ ایک تشت لے کے سپائی بٹھا دو اس نے کہا یہ بات سہی ہے مشہد کے ہر چورائے پہ دو سپائی تشت لے کے بیٹھ گئے صبحی پہلے دن صبح سے شام ہو گئی شام کو فضل من ربی آیا بادشاہ کی پاس بادشاہ نے پوچھا سکے آئے سکے آئے اس نے کہا ہاں حضور تشت آئے سپاہی بھی آئے سکے نہیں آئے کوئی بات نہیں کوئی بات کل آئیں گے کل ابھی تو دو دن ہے دوسرا دن ہوا دوسرا دن پھر شام ہوئی پھر بادشاہ نے پوچھا سکے آئے اس نے کہا حضور معافی سپاہی آئے نہ سکے آئے نہ تشت آئے یہ تو غضب ہو گیا اس نے کہا کل لاست دن ہے کل سب آ جائیں گے تیسرا دن گزرا رات ہو گئی فضل بن ربی جب پوچھا اے آج سکے آئے اس نے کہا آج کی تو بات ہی کرو نہ کرو نہ سکے آئے نہ تشت آئے میں عربی میں پڑھ رہا ہوں مجلس سمجھ رہا ہو تو بولو نہ نہ سکے آئے نہ تشت آئے نہ بس سکے گئے کہاں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا سکے گئے سکہ نہیں ملنا مارکیٹ میں سکہ نہیں ہے دکانوں پر سکہ نہیں ہے سکے گئے کہاں پتا چلا سکے جمع تو ہوئے مگر حکومت کے پاس نہیں اوہو حکومت کے پاس نہیں امام رضا کے پاس جو شیعتا ہے سکہ لے کے امام کے قدموں میں امام نے کہاں ہمیں نہیں چاہیے بھائی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں چاہیے اس نے کہا حضور آپ کو چاہیے نہ چاہیے ہم بھی اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ ہم تو اس لیے لائیں کہ آپ کا مال ہے آپ تک پہنچا دیں کم سے کم فدک سے کچھ تو پہنچے ہیں کہ کیا ملب کہ جی اعلان کر دیا گیا ہے فوری توجہ میری ماں بہنے جملہ سنیں اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل کے بعد کسی کے دکان سے مکان سے پاس سے تجوری سے سکہ مل گیا گردن مار دے گا گردن اس لیے ہم نے سوچا کیا کرے پوری توجہ میری پوری تقریر پھول جانا جو یہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ یاد رکھنا تمہارا آٹھوہ امام اٹھا پورے چاہنے والوں کو آنے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھا اس کے بعد امام نے کمر پر بندہ ہوا پٹکہ کھولا پٹکہ کھول کے امام سے پٹکہ سمجھ گئے نا کمر پر ایک پٹکہ بانتے تھے کپڑا تاکہ کمر سیدھی رہے لمبا ہوتا تھا ہرے رنگ کا پٹکہ کھولا پٹکہ کھول کے اپنے خنجر سے اس کی پٹکے کی کترے بنائیں سارے پٹکے کی کترے بنا کے امام نے ایک طرف رکھ دی ساری کتر ایک طرف کتر ادھر سکہ ادھر بیچ میں امام تم جیسے چاہو سنو سکہ ادھر کتر ادھر بیچ میں امام ایک گھٹنا امام نے زمین پر رکھا دوسرا گھٹنا کھڑا کیا ایک کتر اٹھائی گھٹنے پر رکھی سکہ اٹھایا ہو گئی مجلس اسی لفظ میں کتر میں رکھا گرا باندھی امام نے سارے سکے کتر میں باندھیے سارے سکے کتر میں باندھ گئے سارے سکے ایک طرف اب کوئی سکہ خالی نہیں سارے سکے کتر میں باندھ گئے امام منبر پر گئے جانے کے بعد آواز دی فلا ابن فلا سکہ لے جا جس کے سامنے ابن فلا نہیں آیا سکہ نہیں ملا جس کے سامنے ابن فلا نہیں آیا سکہ نہیں آیا امام نے کہا اپنے اپنے سکے لو سب نے مٹھی میں بندہ ہوا سکہ کتر میں بندہ ہوا سکہ اپنے ہاتھوں میں لیا سب سامنے کھڑ ہو گئے امام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ سب نے ہاتھ اٹھایا سکہ مٹھی میں کتر ادھار امام نے کہا سب کو سکہ مل گیا ہاں مولا مل گیا مولا آپ یہ بتائیے اس سکے کا کیا کھریں پانی میں بہا دیں دریا میں ڈال دیں زمین میں گاڑ دیں اس لیے کہ حکومت کا اعلان یہ ہے کل کے بعد جس کی جیب سے دکان سے گلے سے مکان سے تجوری سے مل گیا گردن مار دیں گے امام نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اس سکے کو لے کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لو آئے 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 اس سکے کو لے کے اپنے سیدھے ہاتھ پہ باندھ لو اس لگر مولا اعلان یہ ہے تجوری سے ملا تو مارا گیا گلے سے ملا تو مارا گیا گھر سے ملا تو مارا گیا آپ سیدھے ہاتھ پہ بنوانے امام نے کہا باندھ کے یاد رکھ آج سے لے کر قیامت تک جو سکہ مجھ سے منصوب ہو کے تیرے پازو پہ بن جائے گا امام سامل ہو جائے گا پھر پہ بن جائے him بح applicable ٹھیک دیروڈ لے چیاری ڈکو одной پھر پہندا لے آپہ کیوں لے آپ کو لازم لے آپ کو لازم اللہ آپ پھر پہMar لے آپ ٹھیک دیوڈ لے آپ ڈکو لے آپ schlim curvы چار مصرے پڑھ دیتا ہوں چار مصرے پڑھ دیتا ہوں دل سے آوازیں سننے حاصل بھائی بیٹھیں چار مصرے پڑھ دیتا ہوں بڑے مشہور مصرے ہیں دیکھیں یاد رکھئے اہلِ بیت کے مقابلے پر لوگوں نے ہر چیز بنائی صرف اس لیے کہ اہلِ بیت کو کم کر دیں کم نہیں کر پائے اس لیے کہ اہلِ بیت کو ہم نے نہیں اللہ نے بڑھایا تھا لہٰذا اہلِ بیت کی نات چلی ایک پاکستان سے بچہ چند سال پہلے وائرل ہوا تھا اس نے اکترانہ پڑھا اس نے کہا جانم فدائے حیدر سنا تم نے ہر گلی میں بجا ہر گاڑی میں بجا جانم فدائے حیدری لوگوں نے سنا انہوں نے نئی نئی جانم بنائی فلا جانم فلا جانم وہ جانمیں جو نہ ردیف میں فٹا رہی تھی نہ کافیہ میں فٹا رہی تھی مگر وہ جانم بنانا کمان نہیں تھا اس بچے نے جو پہلے کے چار مسئلے پڑے تھے وہ قیامت تھے اس نے کہا تا دعائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی گانہ وہ دیکھا کیا کیا تھا سکھے بن گئے سکھہ بن گیا تمہیں پتہ چلا میری ماں بہنوں امام زامین کہاں سے چلا یاد آگیا پتہ چلا کہ نہیں بولو بہت تمہیں پتہ چلا کہ امام زامین کہاں سے چلا اس کا ملہب یہ ہے کہ شیعہ بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے اس میں ہر چیز بھرتی کی نہیں ہے ہمارے ہر چیز کا ایک سبب ہے اللہ تھے امام زامین بند کیا سب نے باندھ لیا باندھ کے گھوم رہے ہیں گلیوں میں سپائیوں کے سامنے چورائے پہ پکڑ پکڑ کر دے قتل آئے آئے مار ڈال یہ تو سکھا ہے نا اچھا اب اس بات پہ کس کس کو یقین ہے کہ سکھا چلتا ہے کس کس کو یقین ہے یہ کتابوں کی باتیں ہیں کتابوں میں رہنے دوں پھر یہ تو امام رضا کے نام کے سکھے کا کمال تھا کہ جو اس سکھے نے کام دکھایا نہیں امام نے ایک جملہ کہاتا جو بھی ہم سے منصوب ہوگا نہیں پہنچے پٹکا تمہارا ہے کپڑا تمہارا ہے منصوب اس سے کر دیا علم تمہارا ہے پنجاب منصوب اس سے کر دیا ممبر تم نے بنایا منصوب اگر امام کہتے ہیں یہ سکہ تو یہ سکہ بس امام رضا کا تھا امام نے کہا جو بھی سکہ ہم سے منصوب ہو کر بنے گا تاثیر بدل جائے گی محافظ بن جائے گا ٹھیک ہے اب گاندھی کا سکہ باندھو تو امام زامن امریکہ کا باندھو تو امام زامن لندن کا باندھو تو امام زامن کینیڈا کا باندھو تو امام زامن ایران کا باندھو اب امام زامن کا سر دیکھئے آپریشن کے لئے جا رہے ہیں امام زامن الٹرساؤن کرانے جا رہے ہیں امام زامن نکا کے لئے جا رہے ہیں امام زامن رشتہ کرانے جا رہے ہیں امام زامن لکھنا ہو جا رہے ہیں امام زامن امام زامن پہ امام زامن ہر بہن ہر ماہ امام زامن لے کے آجاتے ہیں یہی ہمارے گھر میں ہم جب بھی چلتے ہیں بہن امام زامین لے کہا جاتی ہے لے بھائیہ بندھا لے میں بندھا لیتا ہوں میں جانے لگا زیارت کرنے زیارت کرنے کہ بہن کو پتا چلا کہ بھائی ایران جا رہا ہے وہ پھر امام زامین لے کہا گئی میں نے کہا اسے اپنے پاس رکھ کہلیں کیوں میں نے کہا اب تک چل رہا تھا زمین پر معاملہ تو یہ کام کر رہا تھا اب اولنا ہے ہوا میں وہاں یہ کیا کام کرے گا اس نے کہا بھائیہ یہی تو دنیا کو پتا نہیں کہ کیا کہ یہ بس امامت کا سکہ ہے جو یہاں بھی چلتا ہے جو وہاں بھی چلتا ہے یہ امامت کا سکہ تمہارا آٹھوہ امام امام رضا ہے ٹائم ہو گیا میرا پورا کتنی دیر ہو گئی پچاس منٹ ہو گئی ختم ہو رہی ہے امام رضا امام رضا کا ایک لقب ہے اللہ اکبر زامین آہو امام رضا کا ایک لقب ہے دیکھیں یہاں آئیں یہ درگا دعا قبول ہونے کا مرکز ہے اپنے لئے دعا کریں نہ کریں پڑوسی کے لئے کریں اس لئے کہ جو پڑوسی کے لئے دعا کرتا ہے مالا خود سمجھتے ہیں کہ جب یہ دوسرے کے لئے اتنا سوچ رہا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں دعا کیا کریں جو پریشان حال ہو خداوں کی پریشانی ہے اتنا مجمعہ ہے اگر الہی آمین کہے گا نا تو یقین جانیے روایت کہتی ہے کہ اگر کسی دعا پہ چالیس مومن آمین کہہ دیں ناممکن ہے کہ وہ دوارہ دو جائیں سب بیکھتے ہیں سب پریشان حال ہیں ہمارے رضا بھائی غازی پور سے آئیں اولا انہیں سلامت رکھیں بہت بڑی درگاہ ان کے والد مرہوم نے ہنڈری میں بنائی بہت بڑی درگاہ یعنی اگر آپ جائیں تو ایک کیمپس میں بارہ چودہ روزے بنائے گئے ہیں اللہ اکبر اپنی دعا بارگاہ امام میں لگانے آئے ہیں دعا کیجئے گا خدا ان کی مشکلات کو آسان فرمائیں ان کی پریشانی ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو بے اولاد ہو اولاد لے کے جائے جو بے گھر ہو وہ گھر لے کے جائے جو بے در ہو وہ در لے کے جائے جو بے اولاد ہو وہ اولاد لے کے جائے جسے اولاد دی ہیں وہ بخش دیں کس کی بار گاہ میں بیٹھے ہو جناب عباس کی بار گاہ میں بیٹھا شہادت کس کی ہے امام رضا کی شہادت ہے امام رضا دنیا میں تم نے بڑی زیارتیں پڑھی ہیں جناب عمیر کی زیارت پڑھی ہے بڑے مظلوم ہیں امام حسین مگر جانتے ہیں امام حسین کی زیارت میں کبھی تم نے امام کو غریب کہہ کے سلام نہیں کیا نہیں کہا کبھی نہیں مگر یہ واحد امام ہے کہ جب اس کی زیارت پڑھتے ہو تو کہتے ہو غریب تجھ پہ سلام جاؤ گے نا آپ یقین جانے ہیں ایسا روزہ کسی کا نہیں بنا ہے کسی کا نہیں بنا ہے جناب امیر کے روزے کو اللہ کو سلام امام حسین کے روزے پہ جانے قربان جناب عباس کے روزے پہ ہمارے والدین قربان کازمین سامرہ جو لوگ گئیں بتائیں گے مگر جو روزہ رضا کا روزہ ہے امام رضا کے روزے میں ایک سہن ہے جسے سہن شفا کہا جاتا اس میں ایک دروازہ ہے جسے بابو شفا کہا جاتا ہے پوری رات وہاں مریض چھولی پھیلا کے بیٹھے بیٹھے کینسر کے مریض شفا پا رہے ہیں کڈنی کے مریض شفا پا رہے ہیں صرف شیعہ نہیں دنیا سے لوگ آ رہے ہیں رضا کے دروازے پہ بھیک باتے ہیں وہ رضا جو دنیا کو دے رہا ہے اسے آج بھی شیعہ پوری دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو کے سلام کرے تو پہلے کہتا ہے غریب تجھ پہ سلام ہو غریب الغربہ یہ غریب الغربہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ امام غریب ہے نہیں نہیں غریب اس لیے اپنوں سے دور ہیں جو اپنوں سے دور ہوتا ہے اسے غریب کہا جاتا ہے سب کہاں ہیں مدینے میں سب کہاں ہیں احراق میں امام رضا کہاں ہیں کہاں ہیں بشر امام رضا آئیں آئیں دنیا میں کچھ رشتے ہیں جو رشتے بڑے اہم ہیں ان رشتوں کو انسان بھولا نہیں پاتا جیسے باپ اور بیٹی کا رشتہ جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ انہی رشتوں میں ایک بڑا عظیم رشتہ ہے بہن اور بھائی کا رشتہ اس رشتے کو بھی بھولا نہیں دیں تاریخ میں کچھ بہنیں ملیں گی کچھ بھائی ملیں گے جب تاریخ پڑھو گے نا کچھ بہنیں کچھ بھائی ہے ایک بہن کا نام زینب ہے بھائی کا نام حسین تاریخ میں ایک بھائی کا نام اکبر ہے بہن کا نام سغرہ ہے تاریخ میں بھائی کا نام اسغرہ ہے بہن کا نام سکینہ ہے مگر تاریخ میں ایک بہن اور ایک بھائی اور ہے بھائی کا نام رضاہ ہے بہن کا نام فاطمہ ماسومہ قم ہے جب جائیں گے نا بہت بڑا لکھایا بڑی کرامت والی بی بی ہے جانتے کتنی بڑی کرامت ہے اتنی بڑی کرامت ہے کہ جو انسان ماسومہ کی زیارت کر لے اس پر جنت واجب ہے اہلِ بیت نے کہا ہے کہ یہ قم میں ماسومہ کے حرم میں ایک بابِ جنت کھلا ہے خالی یہی نہیں ماسومہ کے لئے کہا گیا ہے کہ ماسومہ کا حرم اہلِ بیت کا حرم ہے کس میار کی بی بی ہیں جنابِ ماسومہ کس میار کی بی بی ہیں اتنے میار کی بی بی کہا رب امام رضا جب گھر آ گئے نا یہاں آ گئے مشہد میں بہنوار ہے گئی طلبتی رہی روز شام ہوتی تھی آسمان کو دیکھتی تھی میرا بھائی نہ جانے کس حال میں ہوگا نہ جانے میرے بھائی نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہ ہوگا مرتی رہی ایک دن ہی آیا کہ فاطمہ ماسومہ آزی میں سفر ہو گئی کہ میں اپنے بھائی سے ملنے مشہد جاؤں گی کل شہادت ہے میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گی برداشت نہیں کر پاؤں گی قسمت کا دیکھئے قسمت ماسومہ ادھر سے چلیئے ادھر امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا ہے امام شہید ہو گئے شیوکاٹ وائی با غریب توسر شہید ہو گئے آئے اچھا جو قم ہے نا قم وہ شیوکا مرکز رہا ہے شیوکا قم میں سب شیعہ تھے جب قم والوں کو پتہ چلے نا امام رضا شہید ہو گئے سب نے گھر میں سفے ماتم بچھا دی چھتوں پہ کالے جھنڈے لگا لیے لوگ روز بیٹھ کے رات میں ماتم کرتے تھے ہمارا غریب امام ہمارا پردے سیماب ہمارا مسابر امام یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ہماری زمین پہ آگے مارا گیا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا جانتے ہیں اپنوں کے بیچ میں مرنا اور ہے غیروں کے بیچ میں مرنا اور ہے معصومہ چلیے سب نے کالے جھنڈے لگائے سب نے سفے ماتم بچھائی جب کم کے شیو کو پتا چلے نا کہ رضا کی بہن آ رہی ہے سب اپنی چھتوں پہ چھو چڑھے جھنڈے اتار لیے سفے ماتم سمیٹ لی اور تو نے کہا یہ کیا کر رہے ہو ابھی تو امام کا چہلوم بھی نہیں ہوا کہنے لگے نہیں سفر کر کے بہن آ رہی ہے اگر آتے ہی اسے پتا چل گیا کہ بھائی مر گیا تو بہن بھی مر جائے گی تمہاری آوازیں گریہ برند ہو گئی رونے میں کوتائی نہ کرنا یہ سوچنا کہ یہ اس امام کو رو رہا ہو جو پردیس میں آ کے مانا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں سرکار عباد اللہ کے جب آنسوں نکلے نا میری ماں و بہنوں تو اپنے حق میں دعا کر لینا اپنے قوم کے بارے میں دعا کرنا اس لیے کہ جب تم دعا کرو گی نا تو خالی تم آمین نہیں کہو گی تمہارے درمیان کہیں فاطمہ کی بیٹی زینب بیٹی ہے جو تمہاری دعاوں پہ آمین کہنے کے لیے بیٹی ہے سنو گے برداشت نہیں کر پاؤ گے جھنڈے اتار لیے گئے قوم کی تمام معزز خواتین کو جمع کیا گیا ساری عورتیں چادر پہن کے شہر کے بہار آئیں شہر کے بہار حلقہ لگایا گیا حلقہ حلقہ لگایا گیا خواتین نے حلقہ لگایا معصومہ کی اماری اس حلقے میں لائی گئی جو قوم کا سب سے معزز شخص تھا اس نے آکے اس مہار کو پکڑا جس ناک پر بی بی سوار تھی چلی جب بی بی کے ناکے نے اس حلقے میں چلنا شروع کیا نا تو قوم کی عورتوں نے جھولی سے پھول نکالے پھول برسا کے کہنے لگی رضا کی بہن تیرا استقبال ہے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے میرا دل چاہتا ہے کہ امار سوما خوش نصیب ہو آج آئی ہو تو لوگ پھولوں سے استقبال کریں آؤ کوفا 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 اور زینب کی سواری دیکھو جب زینب چلی ہے نا تو جملے جانتے ہو کیا تھے لوگ پتھر لے کے آئے تھے اور مار کے کہہ رہے تھے باغی کی بہن آئی ہے ارے باغی کی بہن آئی ہے آئی ہے جناب فاتح دو جملے سن لیجئے امہ علیسہ رحمت تمام دو جملے معصومہ آگئی آگئی جس گھر میں حضرتِ معصومہ کا قیام ہوا ہے نا آج بھی وہ گھر قم بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے بیت النور معصومہ رکی ہوئی ہے غربت کی کا ایک جملہ سنا دوں ہاں امام رضا کی کئی بہنیں آئی تھی بہنیں کئی تھی مگر نماز کی چادر ایک تھی ایک بہن پڑتی تھی ایک انتظار کرتی تھی ایک بہن پڑتی تھی ایک انتظار پڑتی تھی قم کے لوگوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے معصومہ کو نہ پتا چلے کہ ان کا بھائی مارا گیا ورنہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی روایت کہتی ہے کہ ایک دن ایک دن ایک چند دنوں کے بعد ایک خاتون آئی ہے بی بی کے پاس کالا مکنہ کالا چادر اور اندر سے بال کھلے ہوئے تھے اور بالوں پر گرد جمی ہوئی تھی بی بی نے دیکھ کے کہا بی بی یہ تُو نے کیا حال بنایا ہوا ہے یہ کالا مکنہ بال کھلے ہوئے سر میں چادر اس نے روک کے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا کہ نہیں پتا کہ تیرا بھائی مارا گیا بی بی آپ کا بھائی مارا گیا بر روایت کا جملہ سن لو اور مہلی سے رحمت تمام بی بی آپ کا بھائی مارا گیا روایت کہتی ہے کہ فاطمہ معصومہ قم تین دن زندہ رہی صرف تین دن جب تک زندہ رہی یہ ہی کہتی رہی میرا غریب بھائی میرا مظلوم بھائی میرا پردیسی بھائی میرا بھائی پردیس میں مارا گیا عالم غربت میں مارا گیا اور تین دن کے بعد معصومہ کی شہدت ہو گئی میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی خالی بھائی کی خبریں غم سنی برداشت نہیں کر پائی آئیے کربلا آئے زینب خانچہ چل رہا ہے وہ نا دین دا دے رہا ہے حسین مارے گئے فراد کا پانی نے تمہاری آوازیں بھلن ہیں تمہاری آنکھوں میں آسوں ہیں تم نے ایک بہن کے مسائب سنے ہیں ایک لمحے کے لیے رخ حرم کی طرف کرو روزے کی طرف اور یہاں بیٹھ کے اپنی دعا دل میں لے کے آہستہ سے کہنا مولا سکینہ کا واسطہ خدا کے خصم خالی نہیں جاؤگے میرے اللہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں میرے مولا انہیں مانگنا نہیں آتا تجھے اطا کرنا دے انہیں اپنا علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے ان کے ہاتھوں پر رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرماؤں میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بہار ہیں اندر ہیں ان سب کوئی سال کے اندر اندر زیارتِ کرولائے مولا سے مشرف فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تجھے اہلِ بیت کی عظمتوں کا واسطہ تجھے اس کی شان کا واسطہ میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہمارے آمال سے راضی نہ ہو جائے ہو نہ اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا ایک ہاتھ میں دامن اہلِ بیت ایک میں قرآن ہوں میرے اللہ اس پرشعزہ کے اس عزیداری کے اس ماتمداری کے حقیقی وارث حضرتِ امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں سرکار کے آمان و انصار مشمار فرما حضرات ایک اعلان جو ہے یہ کاروانِ الغدیر کی جانب سے ہے کاروانِ الغدیر یہ سامنے لگا ہوا ہے مولونا عزقری غدیری صاحب کی جانب سے جو ہے وہاں قرآن دازی کی جا رہی ہے جس کی قیمت ایک سو دس روپے ہے آپ اس میں ڈالیے اگر آپ کا نام کل یہی نکالا جائے گا اگر آپ کا نام قرآن میں آ گیا تو آپ ایک سو دس سے زیارت کرنے جائیں گے اور اگر کسی اور کا آیا تو آپ کے ایک سو دس سے وہ زیارت کرنے جائے گا بہرحال آپ زیارت کریں نہ کریں کوئی آپ کی طرف سے کریں سوا وہی ہے اور ایک دعا میری یہ ہے کہ حضرات ایک مرتبہ سورہ الہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاعات فرما کر مرہوم مغفور مرہومہ مغفورہ عطیہ زینب بنت مسم رزوی یا مسم گوپالپور صاحب کی بیٹی ہیں ان کے لئے حصال فرمائیں